چکن گنیا ایک وائرل ڈیجیز ہے مینس یہ وائرس کے تھرو ہونے والی بیماری ہے یہ بیماری ہومن میں ایک مچھر جسے ایڈیز ایڈیپٹائی اور ایڈیز ایڈبو پکس بولتے ہیں اس مچھر کے کاٹنے کے تھرو ہونے والی بیماری ہے جب بھی کسی کو چکن گنیا جیسی بیماری ہوتی ہے تو پیشنٹ کو بکھار آتا ہے بکھار کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے یہ مین سمٹم ہے اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو بکھار تو آئے گا تھنڈی لکھے بکھار آئے گا شریر میں درد ہوگا جوڑوں میں درد ہوگا اسپیسلی بڑے جوڑوں میں زیادہ درد دیکھنے کو ملتا ہے ہڈیوں میں پین ہوتا ہے سر کا بھاریپن رہے گا سر میں درد رہے گا الٹی جیسا لگے گا کئی بار وومٹنگ ہو بھی جاتی ہے جو وومٹنگ ہوتی وہ بلیس وومٹنگ ہوتی ہے پیشنٹ کے جوڑوں میں سوجن دیکھنے کو ملتی ہے پیشنٹ کی مان سپیسیوں میں درد ہوتا رہتا ہے شریر میں رائز دیکھنے کو ملیں گے چکتے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ چکنگونیا کے ایمپورٹنٹ سے لکشن ہوتے ہیں چکنگونیا یادی آپ کا پوچٹیو آ رہا ہے تو ویسے تو میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی اسپیسپک ٹریٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ وائرل ڈیجیز ہے جسے دیکھیں ہم کہہ دیں کہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا یا پھر ٹھیک ہو گیا پرند کچھ ہمیوپیتھک دوائیاں ایسی ہیں جن کے ایسی کنڈیشن میں بہت اچھے ریجلٹ دیکھے گئے ہیں خود بھی اپنی کلینک میں یوز کرتا ہوں ان دوائیوں کو جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو اچھے ریجلٹ دیتی ہیں تمام پیشنٹ میں نے ٹھیک کیے ہیں ان کو سنٹومیٹکلی بہت جلدی اور اچھا آرام مل جاتا ہے دیئر فرنڈز ایک مہتپونڈ بات جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہا ہوں بہت ہی آثنٹک انفارمیشن ہے خود بھی فائدہ لیجئے گا ویڈیو لوگوں کے ساتھ سیئر کریے گا لوگوں کو فائدہ دلائیے گا دوائیوں کی بات کرتے ہیں تو پہلی میڈسن کا نام آتا ہے پولیپورس پینیکولا دیئر فرنڈز یہ چکنگونیا کی سپیسپک میڈسن ہے مطلب کچھ آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے صرف آپ یہ میڈسن لینا چالو کر دیں تو اچھا ریجل پا جائیں گے اس کے کچھ لکشن ملتے ہیں جیسے پیشنٹ کو سرکا بھاری بھاری پر رہے گا ایک دم کنجسن سا لگے گا پیشنٹ کو تھنڈی لگے گی تھنڈی لگ کے بخار آئے گا ہڈیوں میں درد ہوگا جوڑوں میں درد ہوگا کمر میں بہت درد دیکھنے کو ملے گا انکلز میں پین دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی ساتھ پیشنٹ کو تھری پی ایم پہ شام کے تین بجے کے آس پاس تک بڑی تکلیفیں رہتی ہیں اس کے بعد تھوڑا سو وہ سمٹومیٹکلی اچھا فیل کرتا ہے یدی ایسا لکشن ہے تو آپ پولی پورس پینکولا کی سکسی پوٹینسی لیجئے یدی سکسی مل جاتی ہے تو اچھا ہے نہیں ملتی تو جو بھی پوٹینسی آپ کو مل رہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اسے لینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کی چار چار بودھیں آپ فریکونٹلی یوز کرتے رہے ہر ایک گھنٹے یا پھر ہر آدھے گھنٹے پہ آپ یوز کرتے رہے پیشنٹ کا نام ہوتا ہے برائونیا برائونیا بہت ہی اچھی میڈسن ہے یدی پیشنٹ کو چکن گنیا ہوا ہے شریر میں درد مل رہا ہے جوڑوں میں درد مل رہا ہے پیشنٹ کو اتنا درد رہتا ہے کہ پیشنٹ بیستر میں اگدم سے لیٹا رہنا چاہتا ہے جرہ سا ہلنا یا ڈلنا یا پھر جرہ سا مومنٹ نہیں کرنا چاہتا ہے نہ ہی وہ کر پاتا ہے جیسے ہی موب ہوتا ہے چاہے وہ واشروم کے لیے ہی کیوں نہ جائے جیسے ہی مومنٹ ہوتا ہے پیشنٹ کی تکلیفیں بہت بڑھ جاتی ہیں کہتا ہے کہ نہیں چلنا پڑے تو مجھے بہت بہتر ہے پیشنٹ کا سریر اگدم گرم رہتا ہے چھوئیں گے تو جلتا رہتا ہے پیشنٹ کو بار بار پیاس لگتی ہے پیاس بڑھ جاتی ہے موہ سوخا رہتا ہے یا ایسے لکشن ہیں تو آپ بریونیاں جرور یوز کریں اس میڈسین کی آپ 30 پوٹنسی لیجئے اس کی بھی چار چار بودیں آپ ہر گھنٹے یا پھر آدھے گھنٹے میں فرکپنٹلی دیتے رہیں اچھا ریجلٹ پا جائیں گے آپ اس میڈسین کا نام ہوتا ہے اپٹوریم پرف ویسے تو اپٹوریم پرف چکن گنیاں ڈینگو دونوں بیماریوں میں اچھا کام کرتی ہے یہاں میں چکن گنیاں کی بات کر رہا ہوں تو چکن گنیاں ہے پیشنٹ کو پیشنٹ کو جوڑوں میں بہت درد ہے ہڈیوں میں بہت درد ہے پیشنٹ کو جب دبایا جاتا ہے پریس کیا جاتا ہے تو راہت ملتی ہے سکون محسوس کرتا ہے حالانکہ اس سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے لیکن پیشنٹ کو اچھی فیلنگ آتی ہے پیشنٹ کو بلیس وومیٹنگ ہو جاتی ہے مینس پت کی وومیٹنگ ہونے لگتی ہے پیشنٹ کو الٹی جیسا رہے گا مو کا سواد گھراب رہے گا مو میں ایک الگ سا ٹیسٹ بنا رہتا ہے یا ایسے لکشن مل رہے ہیں تو آپ یوپٹوریم پرف جرور یوز کریں اس میڈسین کی 2x پوٹنسی اچھا کام کرتی ہے وہ اسے 2x مل جائے تو اچھا ہے ادروایس کچھ بھی آپ کو مل جاتا ہے کوئی اسی بھی پوٹنسی مل جاتی ہے تو اس میڈسین کو لیجئے اسے فرکونٹلی یوز کریے جلدی 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 آپ لیجئے چار چار بودھیں ہر ایک گھنٹے آدھے گھنٹے پہ آپ دیتے رہی ہے اچھا ریجل پائیں گے یہ تین دوائیاں میں نے بتائیں جو اچھا کام کرتی ہیں نہ صرف یہ تین دوائیاں ہی چیکن گنیاں میں اچھا کام کرتی ہیں ان کے علاوہ اور بھی دوائیوں کے اچھے رول دیکھے گئے ہیں جن کو سمجھ سمجھ پہ چینج کرنے یا دینے کی ضرورت پڑتی ہے فرنڈز جیدی آپ مجھ سے جھوڑنا چاہتے ہیں یا پھر آن لائن کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے نمبر پہ کنسلٹ کر سکتے ہیں یا پھر میری کلینک پہ بھی آ سکتے ہیں ایڈریس منشن ہے شکریہ شکریہ